بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے نو ستمبر انیس اوٹھاون کا واقعہ ہے پاکستان کے وزیراعظم انڈیا کے وزیراعظم پندت جواہر لال نہرو کی دعوت پر انڈیا پہنچے وزیراعظم جہاز سے اتر ہی رہے تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے آنے والی ان کی اہلیہ کی جوتی پاؤں سے فسل کر سیڑھی سے نیچے جا گری اس سے پہلے کہ وہ سیڑھی تیہ کر کے نیچے پہنچتیں پندت نہرو نے جوتی اٹھا لی اور جب وہ نیچے اتریں تو ان کے سامنے اس طرح رکھ دی کہ پہننے میں دشواری نہ ہو خوش اخلاقی کی اس سلوک سے نہرو کی وجاہت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اس میں کسی قدر اضافہ ہی ہوا ہوگا پاکستان کے یہ وزیراعظم فیروز خان نون تھے اور ان کی اہلیہ بیگم وکار و نسا نون وکار و نسا نون کا اصل نام وکٹوریا ریکھی تھا اور وہ 23 جولائی 1920 کو آسٹریہ میں پیدا ہوئی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمیشنر تھے تب ان سے ملاقات ہوئی ملک صاحب کی دعوت پر ہلکا بگوش اسلام ہو کر بمبائی میں ان کے ساتھ شادی کی اور اپنا نام وکٹوریا سے وکار ان نے سا نون رکھ لیا پیار سے انہیں وکی نون بھی کہا جاتا ہے مہترمہ نے تحریک پاکستان کو جاگر کرنے کے لیے خواتین کے کئی دستیں مرتب کیے اور سیول نافرمانی کی تحریک میں انگریز کی خضر حیات کابینہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جلوس منظم کرنے کی پیداش میں تین بار گرفتار بھی ہوئی چام پاکستان کے بعد انہوں نے لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے بڑا متحرک کردار ادا کیا خواتین ویلفیر کی اولین تنظیم اپوہ کی بانی ممبران میں بھی آپ شامل ہیں وکار النشاء گلز کالج راول پنٹی اور وکار النشاء سکول دھاکہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی فیروز خان نون جب گوادر کے حصول کی جنگ لڑ رہے تھے اس دوران امریکہ گوادر اپنے پٹھو شاہران کو دلوانے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانیہ میں پاکستان کے حق میں لابنگ کی پاکستان کی محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا برطانیہ میں مقیم ان کی بے اولاد بہن کی جہداد جب انہیں منتقل ہوئی تو اس فنڈ سے انہوں نے وکی نون ایڈوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا جو آج بھی سماجی خدمات کا چراغ جلائے ہوئے ہیں مہترمہ کی وسیعت کے مطابق اس فنڈ کا ایک حصہ ان غریب مگر ذہین پاکستانی طلبہ کو اکسفورٹ جیسے اداروں سے تعلیم دلوانے پر خرچ ہوتا ہے جو واپس آ کر اس مملکت کی خدمت کرنے پر راضی ہوں مہترمہ وکار انہیں سانون طویل علالت کے بعد سولہ جنوری دو ہزار میں اپنے خاغلے کے حقیقی سے جا ملی ایک عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے غیر سمجھ کے چھوڑ نہ دینا بلکہ میری تدفین بھی ایک کلمہ کو مسلمان کی طرح انجام دینا مہترمہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی ان کی حقیقی اولاد وہ پاکستانی ہیں جو حب الوطنی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں مہترمہ کو گوادر فتح کرنے پر انیس سو انسٹھ میں سرکار کا سب سے بڑا سویل عزاز نشان امتیاز اطاع کیا گیا مگر ان کا اصل نام وہ عزت و احترام ہے جو ہم بطور قوم انہیں دے سکتے ہیں نظرین ہماری اسٹوری کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے موسنین کو جانے اور ان کی قدر کریں نظرین اگر آپ کو یہ ہماری اسٹوری پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کومنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ فضائی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ